اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہی ہیں میرے یوٹیوب چینل انفرمیشن سٹوڈیو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یوٹیوب چینل آرٹ کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے ایک خوبصورت اور پروفیشنل یوٹیوب چینل آرٹ کریٹ کر سکتے ہیں یہاں دوستو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ کافی زیادہ دوست اپنے چینل کا آرٹ اتنی زیادہ محنت کر کے کریٹ کرتے ہیں لیکن جب اپلوڈ کرنے کی باری آتی ہے تو ان سے اپلوڈ نہیں ہوتا یعنی کہ ایرر دے دیتا ہے کہ جی ہاں جب بھائی جان آپ کا سائز یہاں پہ کم ہے لہٰذا آپ اپنے سائز کو برابر کیجئے گا تب آ کے اپلوڈ کیجئے گا میں آج آپ کو کریٹ کر کے بتا دوں گا اور اس کے علاوہ آپ کو اپلوڈ کر کے بھی بتاؤں گا جو ہم یہاں پہ ایڈ کریٹ کریں گے وہی آپ کو اپلوڈ بھی کر کے بتاؤں گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے گوگل کروم کے بروزر کو اپنے پی سی یا پھر اپنے ڈیپ ٹوپ پہ اوپن کرنا ہے یہ موبائل کے لیے نہیں ہے کمینگ سون ہے تو کیا کرنے کے بغیر ٹیمیسٹ کے میں کیا کروں گا گوگل کروم کے بروزر کو میں نے آر ایڈ اوپن کیا ہوا ہے تو آپ نے بھی کر لینا ہے یہاں پہ آنے پہ دوستو آپ نے سرچ کر لینا ہے فوٹو جیٹ اور انٹرپریس کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرپریس دیکھنے کو مر رہا ہے آپ نے سب سے پہلے والے اوپشن فوٹو جیٹ فری اور انلائن گرافک ڈیزائنر پہ ہی کلک کر دینا ہے جب تک یہ اوپن ہوگا تو میں ایک اور نئی وینڈو کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آنے کے بات دوستو آپ نے سرچ کر لینا ہے یوٹیوب ٹیمپلیٹ اور انٹرپریس یہاں پہ بھی کر دینا ہے جب یہاں پہ پریس کرنے گا تو آپ کو اس طرح کے ٹیمپلیٹ شو ہوگے میں کیا کروں گا ایمیجز کے اوپشن پہ چلا جاؤں گا اور جو بھی آپ کو خوبصورت ٹیمپلیٹ لگے تو آپ نے سرچ کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے کیا کہ یہ ہے سب سے پہلے والے ٹیمپلیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اس کو میں نے آرڈی سیو بھی کیا ہوا ہے تو آپ نے بھی اپنے پی سی یا پھر لیپ ٹوپ میں سیو کر لینا ہے اور اس ونڈو کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا دوسری طرف انٹرپیس دیکھنے کو مر رہا ہے تو آپ نے سب سے بہر والے اوپشن کریئیٹ اور ڈیزائن پر کلک کر دینا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نئی ونڈو شو ہوگی لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ کو اس طرح کا انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے سمپلی کیا کہنا ہے یہاں پہ آپ کو پوسٹر کا اوپشن ہے انمیٹیشن ہے کارڈز ہے فیس بک پوسٹر ہے میکزین ہے اور ڈیفرینٹ قسم کے آپ کو پوسٹرز مر رہے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کہنا ہے یوٹیوب چینل آرٹ پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ یوٹیوب چینل آرٹ کی ویڈیو کر رہے ہیں یوٹیوب چینل آرٹ پہ کلک کر کے آپ کو اس طرح کا انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا یہ جو جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سارا وائٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپلون کرنی ہے کوئی ایمیج وہ کہاں سے لینی ہے یہاں سے آپ نے کسی ایک ایمیج کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی ایمیج یہاں سے پسند نہیں آتی ہے تو آپ نے اس کے ادھر اوپشن یہ ہے کہ آپ بیگرونڈ کے اوپشن پہ چلے جائیے گا یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی ایک سولیڈ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو خوبصورت کلر لگے آپ سیمپلی کیا کیجئے گا اس کو سیلیکٹ کر لیجئے گا یہ دیکھ رہی ہے کتنے کتنے خوبصورت جو کور ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کیا کیجئے گا کوئی ایک خوبصورت کلر یہاں سے سیلیکٹ کیجئے گا سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہم کیا کریں گے سیمپلی کوئی ایک کلر سب سے پہلے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں یہ کلر سیلیکٹ کر رہا ہوں اب میں کیا کروں گا جو یوٹیوب ٹیمپلیٹ میں نے دونلوڈ کیا تھا اپنے پی سی میں تو میں کیا کروں گا سیمپلی لائیبریڈی کے اوپشن پہ چلا جاؤں گا ایڈ فوٹو پہ جانا ہے اور یہاں سے اس کو اس جگہ پہ لے آنا ہے یہاں پہ لانے کے بعد دوستو آپ نے لیفٹ پریس کرنا ہے اپنے موس کا اور لے آنا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ لانے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا جتنا بھی آپ کا کور فوٹو ہوگا وہاں تک اس کو آپ نے کیا کرنا پھلا دینا ہے اور اتنا ہی نیچے لے آئیے گا یہ دیکھ لیے یہ ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کو بیر آئی کلر مر رہا ہے اس کے اندر دیکھنے کو یہ والا آپ نے اس کے لیمٹ میں رہتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل آرٹ کو کریٹ کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے سمپلی دوستو ٹیکس کو ایڈ کریں گے تو ٹیکس کو ایڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے لائبریڈی کے نیچے والا اپشن ٹیکس کو آپ کو مر رہا ہے آپ سمپلی کیا کیجئے گا اس پہ کلک کر دیجئے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کسی ایک فونڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں کیا کروں گا اس فونڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا سائز بڑا کر دوں گا اور جو ہمیں اندر لکھا وہ مر رہا ہے ہم نے کیا کرنے سمپلی اس کو ڈیلیٹ کر لینا ہے اب یہاں میں کیا کروں گا اپنے چینل کا ہی نیم ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے سائز کو مزید بڑا کر دیتا ہوں اور کیا کریں یہاں پہ جو بھی آپ کی چینل کا نیم ہوگا آپ نے بھی کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹائپ کر کے اس کے سائز کو برابر کر لینا ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رہیں اس کا سائز جو ہے جو اس بلیک کلر سے باہر نہیں ہونا چاہیے وگرنا آپ کا یوٹیوب آٹ ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوگا میں یہاں تک رکھ لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا کلر پہ آ جاؤں گا کلر پہ آنے کے بعد دوستو آپ کیا کروں گا کوئی ایک خوبصور سا کلر یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو ایفیکٹ پہ چلے جاؤں گا اور آوٹ لائن کلر کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے اس کے سائز کو یہاں تک رکھ لیتے ہیں یہاں تک رکھ لوں گا دوستو کلر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے سیمپلی جو بلیک کلر آپ کو دکھ رہا ہے آپ نے سیمپلی ایک بار اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد پروپرٹی کے ساتھ آپ کو ایفیکٹ کا اوپشن مر رہا ہے آپ ایفیکٹ پہ چلے جائیے گا اور آپ نے کپیسٹی جو ہنڈرڈ ہے اس کو کم کر دینا ہے اور آپ نے چیک کر لینا ہے جو ہم نے کلر سیلیکٹ کیا ہے وہ آپ کے جو بیگراؤنڈ ہے اس پہ واضح شو بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے کلر کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے آپ نے سیمپلی جو آپ نے نیم ایڈ کیا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے فونٹ پہ چلے جانا ہے بیگراؤنڈ کلر پہ جائیے گا اس کے بعد کوئی ایک کلر کو یہاں سے سیلیکٹ کر لی جائے گا یہ دیکھ لی جیے بھی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد کیا کیجئے گا آپ ایفیکٹ پہ جائیے گا اور آوٹلائن کلر پہ سیلیکٹ کر لی جیے گا کوئی ایک کلر یہاں سے بھی سیلیکٹ کر لی جائے گا یہ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت اگرہ ہے اور کتنا واضح ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گے اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور اگین کور پر کلک کر دیتا ہوں کور پر کلک کرنے کے بعد کپیسٹی پر چلے جاؤں گا اور اس کی کپیسٹی کو میں پھر ہنڈرٹ کر دیتا ہوں ہنڈرٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اور ٹیکس کو بھی ایڈ کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ٹیکس پر اگین چلے جانا ہے سیمپل پر کلک کریں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی ایک فونٹ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور جو اندر ٹائپ ہوا ہے تو اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور یہاں بھی میں سرچ کر لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور اس کو لے آتا ہوں اس جگہ پر یہاں پہ آنے کے بعد دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے کلر کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے تو فونٹ پہ چلے جائیں گے فونٹ پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کلر پہ چلے جانا ہے اور ایک کوئی خوبصورت سا کلر یہاں سے سیلیکٹ کر لی دیے گا میں اس کلر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ایفیکٹ پہ چلا جاؤں گا آوٹ لائن کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے چلے میں اس کو رکھ لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا اگین بلہ کلر پر کلک کر لیتا ہوں کپیسٹری ہنڈرڈ ہے کم کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں یہ ہی رکھوں گا اب میں کیا کروں گا سمپلی دوستو کسی ایک ایمیج کو یہاں پر ایڈ کروں گا اب میں کیا کروں گا ایمیج کو ایڈ کرنے کے لیے لائیبریری کا اوپشن ہمیں یہاں پر میر رہا ہے میں نے لائیبریری کی اوپشن پر چلے جانا ہے یہاں پہ آنے کے وقت ایڈ فوٹو پر کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ کی ایڈ فوٹو جہاں پہ بھی کوئی فوٹو آپ کی پڑی ہوگی تو آپ نے سمپلی کیا کرنا اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ میں نے ایمیجز کہاں پر سنے لی ہے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے یہ ایمیج لی ہے پیکسا بی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو فری کوپی رائٹ کی آل ایمیجز اور ویڈیوز مل سکتی ہیں اس کی میں نے ویڈیو آر ایڈے بھی کریئٹ کی ہوئی ہے تو میں کیا کروں گا اس کی سائز کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں سائز کو بڑھا کر دیتا ہوں ہمیں نے یہ دیکھ لیجئے اور اوپس اس کے سائز کو کم کر دیتا ہوں اور لے آتا ہوں اس کو استغابی جہاں دوستو میں نے سائز کو سیٹ کر لیا ہے یہاں پہ اب میں کیا کروں گا اگین کپیسٹی ہنڈرڈ ہے اس کو بھی کم کر کے چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے دوستو کتنا خوصورت لگ رہا ہے ہم ہنڈرڈ اگین کر دیتا ہوں اور مزید ایمیجز کو بھی میں نے سیلیکٹ کرنا ہے تو سیمپلی کیا کروں گا ایڈ فوٹو پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ لانے کے بعد میں اس ایمیج کو پکڑتا ہوں اور اوپن پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ لانے کے بعد لیفٹ پریس کرنا ہے اپنے موز کا اور یہ آجے گی اس جگہ پہ آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے اس کے سائز کو بھی کم کرتے ہوئے اس کو لیانا ہے اس بلیک کلر کے اندر یہ دیکھ لیجئے آ جکے ہے اب میں کیا کروں گا اس کے سائز کو اس جگہ پہ برابر کر لیتا ہوں یہاں دوستو اس کا سائز بھی میں نے سیٹ کر لیا ہے اب میں کیا کروں گا سیمپلی کپیسٹی ہنڈرڈ اگین کم کرتے ہوئے یہ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت یہ بھی لگ رہا ہے میں کیا کروں گا سیمپلی اگین اس کو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اور مزید اگر آپ ایکس بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب میں کیا کروں گا کوئی سی آئیکن کو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا آئیکن ہے تو وہ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ کے نیچے آپ کو کلپار کا اپشن مر رہا ہے آپ نے سیمپلی اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو آئیکن شیپس آئیکن فنی لب اور اس طرح کی نیچر اور دیفرنٹ بسم کے آپ کو اپشن مر رہے ہیں آئیکن پہ کلک کریں گے یہ دیکھ لیجئے آپ کو سوشل میڈیا آئیکن بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ فیس بک کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کے سائز کو سیمپلی کم کرتے ہوئے اس کو لیانا ہے اس جگہ پہ اور لانے کے بعد آپ نے اگر مزید سائز کم کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ادروائز آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور چیک کر لینا ہے کہ یہ ہمیں واضح بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہ الحمدللہ واضح ہے اس کو بھی ہندر کرتے ہوئے چھوڑ دینا ہے میں یہاں پہ آپ نے نیم ایڈ نہیں کروں گا یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا آپ سیمپلی ٹیکس کے ذریعے سے آپ نے یہاں پہ نیم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں کیا کروں گا مزید بھی ایڈ کروں گا تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے لائبریڈی پہ جانا ہے ایڈ فوٹو ہے ایڈ فوٹو پہ جانے کے بعد دوستو اب میں کیا کروں گا اس کو پکھڑتا ہوں اور اوپن پہ کلک کرتا ہوں اور لانے کے بعد اس کو لیفٹ پریس کرتے ہوئے اس کو میں لے ہوں گا اس ذریعہ پہ یہ دیکھ لیجئے اس کے سائز کو میں نے کم کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ پکھڑی ایڈ ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گا اگر آپ مزید بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پہلے میں کپیسٹی کو اگینچ ایک کر لیتا ہوں کہ ہمیں یہ ایمیجز اچھی بھی لگ رہی ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھ لیجئے کتنی خوبصورت ہمارے جو بیک گرونڈ ہے جو چینل آرٹ ہے وہ اچھا لگ رہا ہے اب میں کیا کروں گا ایڈ فوٹو بھیچے رہے جاؤں گا وہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنے سیمپل یہاں سے کسی ایڈ میں یہ یوٹیوب کا بٹن لے لیتا ہوں یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں بار بار تاکہ آپ اپنی پکس جو مزید ہے وہ بھی ایڈ کر سکیں یہاں پہ آنے کے بعد دوستو میں اس چگہ پر اس کو لے آوں گا اس کے سائز کو پہلے سب سے پہلے کم کر دیتا ہوں اور اب میں کیا کروں گا دوستو ایک سیکنڈ تھوڑا سو اس جگہ پہ لانے کے بعد اب میں کیا کروں گا دوستو اکپیسٹری کو کم کر کے پھر اس کو بھی چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھ رہی جو دوستو کتنا خوبصورت ہے ہمارا چینل آرٹ وہ کریٹ ہو چکا ہے ہمیں ہنڈرڈ کرتے ہوئے اگر آپ مزید بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں ادروائز ہمارا یہ چینل آرٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا جاتا ہے اب میں کیا کروں گا آپ بلیک کلور کو یہاں سے سب سے پہلے ڈیلیڈ کرنا ہے اس پہ کلک کر دیے گا ایک بار سمپلی لیفٹ پریس کرتے ہوئے اپنا ماؤس کا اور پروپرٹی کے اوکشن پہ چلی جانا ہے اور ڈیلیڈ کا اوکشن آپ کو مر رہا ہے تو یہ ڈیلیڈ کر دیجئے گا تو اب ہم نے کیا کیا ہے بلیک کلور کو بھی یہاں سے ڈیلیڈ کر دیا ہے تو میں سمپلی کیا کروں گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اپنے پی سی میں ڈاؤنلوڈ پہ آپ نے جانا ہے اور ڈاؤنلوڈ کا اوکشن پہ کلک کر دینا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ فارفرینو پہ کلک کر کے اس طرح سے کیا ہوگا آپ کے پی سی میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب میں کیا کروں گا شوئن فولڈر پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ فوٹو جات جو ون دکھا ہوا ہے رینیم کرتے ہوئے میں کیا کروں گا ایچ ایچ کر کے انٹرپریس کر دیتا ہوں انٹرپریس کرنے کے بعد دوستو میں کیا کروں گا اپنے جہاں پہ بھی میرا یوٹیوب کا جس کو پولڈر ہوگا اس پہ یہاں پہ کیا کروں گا پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو ڈیلیڈ کر دینا ہے ڈیلیڈ کرنے کے بعد میں اب میں کیا کروں گا ایک نئی ونڈو میں اپنے یوٹیوب چینل یوٹیوب کو اوپن کر لیتا ہوں یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنے چینل کو سائن ان کر لینا ہے دوستو میں فائنلی اپنے چینل کے ہوم پیج بے آ چکا ہوں اب ہمیں یہاں پہ چینل آرڈ کا اپشن نہیں مل رہا ہے دیکھنے کو کہیں بھی میں نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنی پکچر کے آئیکن پہ ہی کلک کر دینا ہے تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی دوستو اور ہمیں ایک نیا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو یہ دیکھ لیجی ہمیں انٹرفیس دیکھنے کو مل چکے ہیں اور بینر ایمیج کا اوپشن آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے لیکن یاد رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی ایمیج آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ لیٹرائٹ کرر آپ کو ہر طرف مل رہا ہے میں سمپلی کیا کروں گا اپلوڈ کو اوپشن پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد جہاں پہ آپ نے اپنے پی سی میں سیو کیا ہوگا اس کو کلک کر لینا ہے اور اوپن پہ کلک کر دی دیگا اور یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو میں کیا کرتا ہوں دن کے اوپشن پہ کلک کر دیتا ہوں دن کے اوپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جلد باز یہ نہیں کرنی ہے کہ ہمارا ایمیج یہاں پہ بینر آ چکا ہے آپ نے یہاں پہ پبلش بھی کرنا ہے پبلش کرنے کے بعد دوستو ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور یہاں پہ جب تک آپ کو گوٹو چینل کا اپشن نہیں دیتا ہے تو آپ نے تب تک اس کو ریمووڈ نہیں کرنا ہے تو گوٹو چینل کا اپشن آ چکا ہے میں سیمپلیس پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو ہمیں ایک نیا انٹرفیس اس طرح کا دیکھنے کو مر رہا ہے اور یہ آپ کو سلام بھی کر رہا ہے اور یہ دیکھ لیجئے آپ کو ڈیزائن بھی بینر ہوئے دکھنے کو مر رہے ہیں اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں آپ خوبصورت طریقے سے اپنے چینل آرٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورت یقین کریں گے آپ کو پروفیشنل میں نے بنا کے لکھا دیا ہے فری میں ہی آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں اپنے چینل آرٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اب آپ کا ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اتنی زیادہ میں نے محنت کی ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنڈی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی ہے تو دوستو مجھے دیجئے جیازر اللہ حافظ